موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے فرقان بلوگز میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج کی ریسپی ہے بھنڈی تو یہاں پر دیکھئے میں نے آدھا کلو بھنڈی لی ہوں اس کو اچھے سے واش کر کے ایک ساف کپڑے سے اس کو سکھا پوچ کر لی ہوں اور یہاں پر دیکھیں دو میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو بارک چوپ کر کے رکھی ہوں میں نے گیس آن کر کے میں نے پین رکھی ہوں اس کے اوپر میں کیا کروں گے بھنڈی کو بھون کر لوں گی آدھی آدھی کر کے بھنڈی پہ بھون کر لوں گی ایک سال ہم جب ڈال دیتے ہیں بھونے کے لئے تو برابط بھونے نہیں جاتی تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے آدھی آدھی کر کے بھنڈی کو بھونیں گے اور بھنڈی بھوننے سے کیا ہوتا ہے جو اس میں پکانے کے وقت تار تار نکلتی ہے یہ ویسا نحنے نکلتی ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کو بھون کر پکائیں گے اچھے سے آگے بچے سے بھنیں دیکھیں اس طریقے سے ہلائیں گے اور اچھے سے اس کو بھون کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم بھونیں گے اور دیکھیں یہاں پر آدھی بھینڈی میں نے پلیٹ میں ایسی رکھی ہوں اب یہاں پر دیکھیں لائسون آنس اچھے ہے اور سات آٹھ آری مرچی ہے یہاں پر آدھی بھینڈی بھوننا باقی ہے بھینڈی اسی طریقے سے میں پوری بھینڈی کو بھون کر لیں گے اور اس کو دیکھیں لائسون آر ہرمچی کو دردرہ پیس کر لیں گے اور گیس آن کر لیں ہوں اس کے پر کڑائی رکھ دی ہوں کڑائی گرم ہو رہی ہے بھینڈی تو میں نے پوری بھون کر نکال کر رکھ لیں ہوں کڑائی گرم ہونے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی تیل دیکھیں میں نے تین ڈنگیں تیل لیں ڈنگیں میرا بہت چھوٹا ہے سائز اس کا اب اس میں ڈالی ہوں میں زیرہ آدھا ٹی سپون زیرہ ڈال دوں گی تیل گرم ہونے کے بعد اور یہاں پر میں نے اس میں ڈالی ہوں کڑی پتہ اور پیاز پیاز تو میں نے پہلے بتا چکی تھی دو میڈیم سائز کی پیاز دی اس کو بارک چوپ کر کے لی تھی تو زیرہ اچھے سے براؤن ہونے کے بعد میں نے پیاز اور کڑی پتہ بھی ڈال دی ہوں اور یہ پیاز کو ہم اچھے سے براؤن فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم براؤن فرائے کریں گے پیاز کو جب ہمیں یہ براؤن پیاز کرتے ہیں تو اس سے بھی بھینڈی ہے تار تار نہیں نکلتی ہے اگر ہم کچھی پیاز میں ڈال دیں گے تو تار تار نکلنا سٹار ہو جاتی ہے بھینڈی میں سے تو دیکھیں گے ہاں پر لسون اور ہری میرچیوں کو میں نے دردرہ جو پیسی کھی نا وہ بھی ڈال دی ہوں اب اس کو اچھے سے بھون لی ہوں بھون کر اب اس میں میں نے ساری بھینڈی جو بھون کر رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ایک دم مزیدار بھینڈی بنتی ہے ایک دم سوکی سوکی ایک دم ٹیسٹی بنتی ہے روکھی روکھی جیسے ایک دم مطلب جیسے تار تار نہیں رہتی ہے اس طریقے سے بنانے سے اور یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک سے دو مینر کے لیے میں نے اس کو ایسی مسائلوں کے ساتھ بھونی ہوں اب یہاں پر سوکے مسائلے بتا دیتی ہوں میں آدھا ٹیسپون نمک ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے گا دو چھوٹکی اتنا میں نے گرم مسائلہ لی ہوں آدھا ٹیسپون ہلدی ہے آدھا ٹیسپون لال مرشی پاورڈر ہے اگر آپ کو گرم مسائلہ نہیں ڈالنا ہے تو آپ مدرہ دیئے گا اب یہ مسائلہ اس میں ڈال کر ہم اچھے سے اس کو بھونیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر مسائلہ بھینڈی کے ساتھ اور سائیڈوں میں بھی جو مسائلہ لگا ہے اس میں بھینڈی میں مکس کر لیں گے اور یہ روٹی کے ساتھ بھینڈی ہے بہت زبردست لگتی ہے اس طریقے سے بنا کر آپ ضرور ٹرائے کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ڈھککن ڈھاپ کر رکھی تھی اب اس کو مکس کر دے رہیں گے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھئے زبردست ہماری بھینڈی بن کے تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر یہ دیکھئے ماشاء اللہ بہت زبردست ہماری بھینڈی بن کے تیار ہو گئی ہے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوں گا ذرا بھی کہیں سے بھی بھینڈی میں سے تار تار نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند ہے تو افرا خان بلوکس پہ سبسکرائب کریے گا بی لگن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک ضرور پہنچیں اور فیملی پرنس میں ریسی پی ضرور شیئر کریے گا اور لائک بھی ضرور کریے گا تو یہ دیکھئے زبردست بھینڈی ہماری بہت ٹیسٹ رہتی ہے بھینڈی بہت مزیدار رہتی ہے پھر ملتی ہے کری سی پی کے ساتھ اللہ حافظ